السلام علیکم and hello everyone کیسے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں خیریہ سے امید کرتی ہوں کہ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایکٹو تھمز اور اینڈو تھمز کے بارے میں اور اسپیسیفیکلی ہم لوگ ان کے ڈیفرنسز کو سٹڈی کریں گے ساتھ میں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایکٹو تھمز ہوتے ہیں یہ ایسے اورگینزم ہیں جو کہ ایکسٹرنل جو سورس ہے ہیٹ کا اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی اپنے انوارمنٹ کے حساف سے اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو منٹین کر رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے برقص اگر ہم بات کرتے ہیں انڈو تھمز کی تو انڈو تھمز ایسے اورگینزم ہوتے ہیں جو کہ اپنی خود کی ہیٹ کو جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی ان کی باڈی خود ہیٹ کو جنریٹ کر پاتی ہے اچھا نیکس پوائنٹ پر جانے سے پہلے میں آپ سب سے یہ بوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرے چینل پر کیا دیکھنا پسند کریں گے یعنی آپ لوگوں کی اگر کوئی ریکویسٹس ہیں تو پلیز آپ اسے کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور میرا ایمیل ایڈرس بھی گیون ہے تو آپ مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں جو بھی چیزیں آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو چلیں بڑھتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف تو جو نمبر سیکنڈ ڈیفرنس ہے ایکٹو ترمز اور اینڈو ترمز کے ترمیان تو ایکٹو ترمز جو ہیں ان کو ہم کولڈ بلڈیڈ آنیمل کہتے ہیں اور اسی کے بارکس جو ہمارے اینڈو ترمز ہوتے ہیں ان کو ہم وارم بلڈیڈ آنیمل کے نام سے جانتے ہیں نمبر تھرڈ ڈیفرنس بٹوین ڈی ایکٹو ترمز اور اینڈو ترمز ہے کہ یہاں پر جو ایکٹو ترمز کی بارڈی کا ٹیمپریچر ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے یعنی ویری کرتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اینڈو ترمز کی تو یہاں پر ان کی بارڈی کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہوتا ہے یعنی یہ ایک کانسٹنٹ ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں جیسا وہ لیونگ بینگ ہوتا ہے جیسا وہ آرگینیزم ہوتا ہے اس کے ٹائپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا بارڈی ٹیمپریچر جیسے ہم لوگ اگر اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ایکٹوال میں جو کانسٹنٹ ٹیمپریچر وہ ہے 37 سیلسیس اور اگر فیرنہائٹ میں اس کی بات کروں تو یہ 97 فیرنہائٹ ہوتا ہے یعنی یہ ہماری بارڈی کا ایک کانسٹنٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں اگر فلکچویشنز ہو رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر یہ ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے تو پین جو ہے وہ پورے بارڈی میں محسوس کی جا سکتی ہے اور ہیٹ بھی محسوس کی جا سکتی ہے تو نمبر فورت جو ڈیفرنس ہے ایکٹو تھمز اور انڈو تھمز کے درمیان میں تو جو ہمارے ایکٹو تھمز ہوتے ہیں یہ بہت ہی لو میتابالیزم رکھتے ہیں یعنی ان کے باڈی میں جو میتابالک ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت لو ہوتی ہیں اور اسی کی بارکس میں انڈو تھمز کو دیکھیں تو ان کا بہت ہی ہائی میٹابالیزم ہوتا ہے یعنی ان کی باڈی میں میٹابالیزم ہائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے میٹابالک جو ریاکشنز ہیں وہ بہت فاسٹ ہو رہے ہیں اور ایکٹو تھمز کا اور انڈو تھمز کا جو نمبر فائیف ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایکٹو تھمز ہیں ان کو جو ہے وہ بہت کم مقدار میں فوڈ چاہیے ہوتا ہے اور جو ہمارے اینڈو تھمز ہوتے ہیں ان کو زیادہ مقدار میں فوڈ کی ضرورت ہوتی یعنی ان کو زیادہ کیلوریز درکار ہوتی ہیں بنسبت ایکٹو تھمز کے تو اگر ہم ایکزمپلز کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو ایکزمپلز کے اندر اگر ہم ایکٹو تھمز کی ایکزمپل کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو ریپٹائلز ہیں جیسے سنیک وغیرہ ہے لیزرڈ ہے اور اسی طرح جو ہماری فشیز ہیں یہ ہمارے ایکٹو تھمز کی ایکزمپلز ہیں اور اسی کے برقس اگر ہم اندو تھمز کی ایکزمپل کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہم یومنز ہیں ہم بھی اندو تھمز ہیں اور جو برڈز ہیں وہ بھی ہمارے اندو تھمز کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو یہ تو تھے ڈیفرنس ایکٹو تھمز اور اندو تھمز کے بارے میں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو اپنا خیال رکھئے گا اور اچھے سے سٹیڈی کیجئے گا اور جو ہے وہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ